تو جیسا کہ ہم نے لاشٹ اپیسوڈ میں دیکھا وہ سب ہی لوگ اپنی منزل کی اور آگے بڑھ رہے تھے لیکن تب ہی ان کی گاڑی کے سامنے ایک اور گاڑی آ جاتی ہے اس گاڑی میں فین کی آنٹ ہوتی ہیں جس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ فین کی آنٹ کو لوفی کوئی کو زیادہ ہی پسند آ جاتا ہے اور وہ لوفی کوئی سے کہتی ہیں کہ تم میرے ساتھ آ جاؤ اب یہ سنکا وہ سب ہی لوگ کافی حیران ہوتے ہیں اور اس بات سے مس لینا کافی زیادہ جیلیس ہوتی ہیں اور وہ لوفی کوئی سے کہتی ہیں کہ تم اتنا بلس کیوں کر رہے ہو تب ہی یو لنگ مس لینا سے کہتا ہے کہ آپ کو لوجیکلی سوچنا چاہیے اگر لوفی کوئی ان کے ساتھ جاتا ہے تو ہمیں سٹی میں انٹر کرنے کا موقع مل جائے گا اور ویسے بھی ہم لوگ لوفی کوئی کے ساتھ ہی رہیں گے اس لئے آپ اس کی چندہ مت کرو اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ فین کی آنٹ اپنی گاڑی میں واپس جاتی ہیں اور وہ لوفی کوئی سے کہتی ہیں کہ میں تمہارا انتظار کر رہی ہوں جلدی آنا اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ وہ سب ہی لوگ اپنی گاڑی کے اندر جاتے ہیں جہاں فین لوفی کوئی سے کہتا ہے کہ میری آنٹ کافی بیوڑی ہو چکی ہیں لیکن ابھی بھی وہ فینگ فیملی میں سب سے زیادہ خوبصورت ہیں اور میری آنٹ کی چوائز اتنے بھی بیکار نہیں اب یہ سنکا لوفی کوئی کو کافی گصہ آتا ہے اور وہ ان دونوں پر اپنا ہاتھ اٹھاتا ہے لیکن تب ہی وہ مس لینہ سے پوچھتا ہے کہ آپ ہی بتاؤ مجھے کیا کرنا چاہیے تب ہی ہم فین اور یولنگ کو دیکھتی ہیں جو کہ پیچھے سے ہستے ہوئے لوفی کوئی سے کہتے ہیں کہ اب تمہیں قربانی دینی ہی ہوگی تو لوفی کوئی کہتا ہے کہ مجھے ہیل میں نہیں جانا تب ہی مس لینہ اس سے کہتی ہیں کہ ہمارے پاس کوئی اور راستہ نہیں ہے تو میں جانا ہی ہوگا اب جیسے ہی فین یہ سنتا ہے تو وہ لوفی کوئی کو دھکا مارتا ہے اور لوفی کوئی اڑتا ہوا سیدھے اس کی آنٹ کے گاڑی میں جا کر گرتا ہے اس کی آنٹ لوفی کوئی کو اپنے پاس دیکھ کر کافی خوص ہوتی ہے اور وہ اس کی خوبصورتی کی تاریف کرنے لگتی ہے لوفی کوئی بھی اپنی تاریف سن کر کافی خوص ہوتا ہے اور وہ بلس کرنے لگتا ہے اس کے بعد وہ لوفی کوئی سے کہتی ہے کہ میں تمہیں کچھ دکھانا چاہتی ہوں اور وہ لوفی کوئی کے سامنے جاگر کھڑی ہوتی ہیں اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی آنٹ وائٹ کرین میں بدل جاتی ہیں اس کے بعد ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اصل میں وہ وائٹ کرین تھا جس نے اس کی آنٹ کا روپ لے رکھا تھا اب لوفی کوئی اس کو اپنے سامنے دیکھ کر کافی ڈر جاتا ہے اور وہ چلانے کی کوزیز کرتا ہے لیکن تب ہی وائٹ کرین اپنی سوڈ اس کے گلے پر رکھتا ہے اور اس سے چلانے کیلئے منہ کرتا ہے اس کے بعد وائٹ کرین اس کے پریسر پوائنٹ پر اٹیک کر کے اسے ویہوس کر دیتا ہے اس کے بعد وائٹ کرین اس لیڈی کی بوائز میں اپنے سپاہیوں سے کہتا ہے کہ جلدی چلو یہاں سے ہم لوگ آلڈرڈے کافی لیٹ ہو چکی ہیں اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ وہ لوگ اپنے گاڑی کو واپس لے جانے لگتے ہیں تب ہی مس لینا بھی اپنی گاڑی کو ان کے پیچھے لگا جیتی ہیں لیکن تب ہی مس لینا وہ کچھ ساکھ ہوتا ہے کیونکہ ان کے گاڑی کی سپیڈ دھرے دھرے کر کے کافی تیز ہو رہی تھی مس لینا بھی جلدی سے اس کا پیچھا کرتی ہیں لیکن تب ہی اچارنگ سے اس موک آتا ہے اور وہ گاڑی وہی پر گیا ہو جاتی ہے اب یہ دیکھ کر مس لینا کافی جیدہ حیران ہوتی ہیں اور وہ اپنی گاڑی سے اتر کر آگے جا کر گاڑی کو ڈھوننے کی کوزش کرتی ہیں لیکن ان کو وہ گاڑی کہیں پر بھی دکھائی نہیں دیتی اب یہ دیکھ کر فین اور یولنگ بھی گاڑی سے بہار آتے ہیں جس کے بعد وہ تینوں لوگ اس سموک میں گاڑی کو ڈھوننے لگتے ہیں وہ لوگ کچھ دور تک آگے چلتے ہیں جس کے بعد ان لوگ کو وہ گاڑی دکھائی دیتی ہے لیکن اس گاڑی کے سب ہی سینک مر چکے تھے ساتھ ہی وہاں پر ہر جگہ وائٹ کرن کے پنک بکھرے ہوئے تھے اب یہ دیکھ کر مس لینہ سمجھ آتی ہیں کہ یہاں پر سانگلی ٹیانڈاؤ کے کچھ لوگ آئے ہوئے ہیں اور وہ فین اور یولنگ سے کہتی ہیں کہ ہمیں ان کا پیچھا کرنا ہوگا اور لوفی کوئی کو ڈھوننا ہوگا اس کے بعد ہمارا سین سیفٹ ہوتا ہے اور ہم وائٹ ڈریکن اور وائٹ کرن کو دیکھتے ہیں جہاں وہ دونوں آگ جلا کر اپنا کھانا کھا رہے تھے اور وہیں پر لوفی کوئی بھی بندہ ہوا پڑا تھا لوفی کوئی ان لوگوں سے کہتا ہے کہ تم لوگ بہت زیادہ بورے ہو اب یہ سنکا وائٹ ڈریکن وائٹ کرن سے کہتا ہے کہ لوفی کوئی کی زوان کاٹ دو ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے تو یہ سنکا لوفی کوئی تھوڑا ڈر جاتا ہے اور وہ اس سے کہتا ہے کہ ہمیں کچھ نہیں بولوں گا اس کے بعد لوفی کوئی سانت ہو کر بیٹھ جاتا ہے اور آسمان کی اور دیکھتا ہے تب ہی موسم بہت تیزی سے بدل جاتا ہے آسمان میں کالے بادل چھا جاتے ہیں اور کافی تیز بزلی کڑکنے لگتی ہے اب یہ دیکھ کر وائٹ ڈرین وائٹ ڈریکن سے پوچھتا ہے کہ ہمیں ساغلی ٹیانڈاؤ کے لیے نکل جانا چاہیے یا یہی رکھ کر اونر کا ویٹ کرنا چاہیے تب ہی لوفی کوئی ان لوگوں سے کہتا ہے کہ کیا آپ مجھے میرے ماسٹر کے پاس لے کر جا رہے ہیں تو وائٹ ڈرین تو یہ سن کر وائٹ ڈرین لوفی کوئی سے کہتا ہے کہ اُج دن تو تم پوٹ پہ کافی زیادہ بہادر بن رہے تھے تو لوفی کوئی ان سے کہتا ہے کہ وہ سب تو فیک تھا میں تو بس مس لیلا کو امپریس کرنے کی کوسس کر رہا تھا تب ہی وائٹ ڈرین لوفی کوئی سے کہتا ہے کہ مجھے پتا ہے مستر کرفیزی نم کہیں آنس پاس ہی ہیں لیکن آج وہ بھی تمہیں نہیں بچا پائیں گے تب ہی وائٹ ڈرین لوفی کوئی سے کہتا ہے کہ میں تمہیں ابھی نہیں مار سکتا کیونکہ مجھے آٹر ملا ہے کہ میں تمہیں جندہ لے کر رہا ہوں لیکن انہوں نے مجھے کیول اتنا کہا ہے کہ تم جندہ ہونے چاہیے اسی لئے میں تمہارے ہاتھ زبان سب کچھ کاٹ سکتا ہوں اسی لئے تم میرے ساتھ کوئی ٹرک کھیل لے کی کوسس مت کرنا اس کے بعد ہمارا سین سیفٹ ہوتا ہے اور ہم دیکھتے ہیں کیو لنگ فین اور میس لینا تینوں لوگ لوفی کوئی کو ڈھونڈ رہے ہیں یہاں فین کو ان لوگوں پر کافی جدہ گصہ آ رہا تھا وہ کہتا ہے کہ یہ لوگ سچ میں کتنے گھٹیا لوگ ہیں ان لوگوں نے لوفی کوئی کو پکڑنے کے لیے اب تک کتنے سارے قتل کر دیئے ہیں اور مجھے لگتا ہے کہ ہم لوگ اس جنگل میں کہیں بٹک گئے ہیں اس کے بعد یو لنگ فین سے کہتا ہے کہ کیا تم یقین سے کہہ سکتے ہو کہ وہ تمہاری آنٹ نہیں تھی ہو سکتا ہے ان لوگوں نے تمہاری آنٹ کو بھی کیڈنیپ کر لیا ہو اس کے بعد ہم میس لینا کو دیکھتے ہیں جو کہ اپنی اونگلیوں سے کچھ کیلکولیٹ کر رہی تھی تب ہی یو لنگ میس لینا سے کہتا ہے کہ آپ کو آرام کر لینا چاہیے کیونکہ جب تک سورج نہیں نکل آتا ہمیں کسی ڈائریکشن کا پتا نہیں چلے گا اس کے بعد میس لینا فین سے کہتی ہیں کہ تمہیں پتا کیسے نہیں چلا کہ وہ تمہاری آنٹ ہے یا نہیں تب ہی یو لنگ بھی فین سے یہی سوال کرتا ہے تو فین ان کو بتاتا ہے کہ میں کافی سمیہ سے اپنے گھر واپس لوٹ کر نہیں گیا اسی لیے مجھے ان کو پہچاننے میں گلتی ہو گئی لیکن مجھے اتنا یاد تھا کہ میری آنٹ کو خوبصورت لوگ کافی پسند آتے ہیں تو مجھے لگا تھا کہ وہی میری آنٹ ہوں گی تب ہی فین یو لنگ سے کہتا ہے کہ تم چتہ مت کرو میری آنٹ کو تم ضرور پسند آؤگے تو یو لنگ اس کو دور اٹاتے ہو کہتا ہے کہ تم اپنا مو بند رکھو اس کے بعد ہمارا سین سے فروتا ہے اور ہم پھر سے وائٹ ڈریگن اور وائٹ کرین کو دیکھتے ہیں لوفی کوئی ان لوگوں کے سامنے تڑپ رہا تھا اور وہ ان سے کہتا ہے کہ میرے پیٹ میں بہت تیز درد ہو رہا ہے پلیز میری رسیاں کھول دو تو یہ سنکا وائٹ کرین لوفی کوئی سے کہتا ہے کیا تمہیں بھوک لگ رہی ہے تم چاہو تو میں تمہیں اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلا سکتا ہوں تو یہ سنکا وائٹ کرین سے کہتا ہے کہ مجھے تمہارا کھانا نہیں کھانا تب ہی وائٹ کرین لوفی کوئی سے کہتا ہے کہ تم کتنا زیادہ بے سرم ہو تب ہی لوفی کوئی اس سے غصے میں کہتا ہے کہ میں نہیں بلکہ تم بے سرم ہو تم نے ایک لیڈی کا روپ لے کر مجھے کرنیپ کیا ہے تو یہ سنکا وائٹ کرین کو کافی غصہ آتا ہے اور وہ لوفی کوئی سے کہتا ہے کہ تم اپنا مو بند رکھو نہیں تو میں تمہارے ہاتھ اور پیروں کو کاٹ دوں گا تو یہ سنکر لوفی کوئی ان سے کہتا ہے کہ اس سے اچھا دو تو مجھے مار ہی دو تو وائٹ ڈریکن اس سے کہتا ہے کہ اگر تم یہی چاہتے ہو تو ٹھیک ہے اور وہ وہاں پر ایک انرجی نائف کو create کرتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ یہ ایک illusion ہے دیکھتے ہیں تو مندے کے بعد کیسا محسوس کرتے ہو ایسا کہتے ہی وہ اس نائف سے لوفی کوئی پر اٹیک کر دیتا ہے لیکن تب ہی ہم دیکھتے ہیں کہ وہ نائف ہوا میں ہی گائے ہو جاتا ہے لیکن لوفی کوئی وائٹ ڈریکن کے اٹیک سے کافی ڈر گیا تھا تب ہی وائٹ ڈریکن لوفی کوئی سے کہتا ہے کہ یہ out of nature ہے لوفی کوئی کو کچھ بھی سمجھ نہیں آتا اور وہ وائٹ ڈریکن سے پوچھتا ہے کہ تم کس بارے میں بات کر رہے ہو تو وائٹ ڈریکن اس کو بتاتا ہے تمہیں کیا لگتا ہے تم یہ سب جو دیکھ رہے ہو کیا یہ سب اصلی ہے اس دنیا میں بہت سی ایسے چیزیں ہیں جو ہو کر بھی نہیں ہوتی اور نہیں یوں کر بھی ہوتی ہیں وائٹ ڈریکن اسے بتاتا ہے کہ illusion اور reality میں کوئی زیادہ خاص difference نہیں ہے زیادہ تر چیزیں ہمیں illusion اور reality کا mixture سے ہی دکھائی دیتی ہیں اور virtuality اور reality mix ہو کر جو بھی چیز create کرتی ہیں اسے 8 character منطرہ کہا جاتا ہے اس کے بعد وائٹ ڈریکن لوفی کوئی کو کافی سارے illusion کے demo دکھاتا ہے اور اسے کے ساتھ ہمارا آج کا یہ episode یہ ہی اند ہو جاتا ہے تو فرینڈز اگر آپ کو یہ سیریز پسند آ رہی ہے تو آپ کو 6k like اور 300 comment کا target پورا کرنا ہوگا یا آپ کوegtی اور مثلاnga cuaineanks 博 out quandy کو سیماراраст یہ ڈریکن nieسے ڈریکن یہ ڈریکن آپ oudou آپ oudou آپ oudou آپ oudou موسیقی